اُبلتے پانی کے اندر ہم ایک لیمونی چھوڑیں تو اس سے ہمیں کیا نتائج حاصل ہو سکتے ہیں اور ہم اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں السلام علیکم میں ہوں سہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹ ٹپس این ٹریکس تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ لیمون کا ایک حیرت انگیز استعمال آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اچھا جی اب تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے مجھے جج مت کیجئے گا یہ میں نے بہت عرصے سے رومال جن کو ہم پونا کہتے ہیں روٹی والے رومال ان کو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا یہ گندے ہو گئے تھے تو میں نے بس ویڈیو بنانی تھی اس وجہ سے میں ان کو واش نہیں کر سکی تو ان کو اس لیے میں نے سائٹ پر رکھ دیا کہ جب بھی میں اب ویڈیو بناوں گی تو میں ان کو واش کروں گی ویسے بھی یہ پھٹ گئے ہیں تو اب یہ زیادہ استعمال کے قابل نہیں ہیں اچھا جی سب سے پہلے تو ہے نا ہم نے پانی کو اچھے طریقے سے اُبال لینا ہے یہاں پر ابھی پانی بوائل نہیں ہوا ہے لیکن میں ساتھ ہی اس میں ایڈ کر رہی ہوں آپ نے پانی اچھے طریقے سے بوائل کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے ایک سیکرٹ انگریڈینٹ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے تو بیسیکلی آج ہم رومال صاف کر رہے ہیں تو رومالوں کی اتنی بری حالت اس وجہ سے ہے کہ میں ساتھ جو بیکنگ کا بھی کام کرتی ہوں تو اس میں جو ہیں یہ ساری چیزیں میری استعمال ہوتے ہیں مجھے بہت سارے کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے تو اس وجہ سے میں نے ان سب کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے لیکن پھر بھی چکنائی کے جو داگ ہوتے ہیں اور جو پکڑنے سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ رومال جو ہے بہت چکنا ہے اور بہت گندہ ہے تو رومال جو ہے نا وہ ہم کسی کے سامنے نہیں رکھ سکتے اچھا جی تو ہم نے اس میں ڈالا ہے بیکنگ سوڈا اور اس کے بعد ہم نے کوئی بھی جو کمپنی کا سرف ہے وہ ہم نے اس میں ایڈ نہیں کرنا کیونکہ ان کی سمیل بہت ہی تیز ہوتی ہے ایریل سرف ایکسل سن لائٹ کچھ بھی یوز نہیں کرنا آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو کھلا سرف بزار سے عام دکانوں سے ملتا ہے آپ نے وہ لینا ہے اور یہ اس طرح میں نے بوکس میں ڈالا ہوتا ہے کچن کے اکثر چیزیں وغیرہ واش کرنے کے لیے وہ میں ان سے کرتی ہوں کیونکہ رمالوں میں سے جب وہ سمیل آتی ہے کسی بھی ڈیٹرجن کی کسی بھی سرف کی تو وہ اس کو نکالنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ ایک ہمکس ہی رہ جاتی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ بوری لگتی ہے اس کے علاوہ جی میں نے یہاں پر ڈالا ہے بیکنگ سوڈا آپ بیکنگ سوڈا ڈالیں میٹھا سوڈا ڈالیں بیکنگ کاؤڈر ڈالیں جو چیز بھی آپ کے بعد سویلیبل ہو وہ آپ نے ڈال دینی ہے اور آپ نے ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد اس کو رکھ دینا ہے تھوڑی دھیر دم پر یعنی کہ پانی کو آپ نے اچھے طریقے سے بوائل ہونے دینا ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں رمال ایٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد رمالوں کو بھی ڈھک کر ہم پکائیں گے جی ہاں اس کو پکانے والا ہی حساب ہے اور دیکھیں کس قدر کے جو چکناہر تھی اور اتنے زیادہ یہ ڈرٹی ہو گئے تھے تو جو ہے وہ منٹوں میں یہ نکل کے ایک ہی باری میں ساف ہو جانی ہے تو یہ اچھے طریقے سے جو ہے نا پک گئے ہیں اور ایک قسم کی ساری جو ان کی چکناہر تھی نا وہ نکل گئی ہے اس کے بعد کھلے پانی سے ہم نے اپنے رمالوں کو واش کر لینا ہے بہت زیادہ کھلے پانی سے یہاں پہ پہلے میں کر چکی تھی اور ویڈیو ریکارڈ کرنا ہی بھول گئی تو اس لئے میں آپ کو دوبارہ سے دکھانے کے لئے کر رہی ہوں کہ آپ نے کھلے پانی سے اس کو دوبارہ سے سارا جو اس کا سرف ہے جو اس کے اندر ساری ہے وہ آپ نے نکال لینا ہے اور یہیں سے آپ کو کلر کا پتہ چل جائے گا لیمو ہم نے اس لئے اس میں ایٹ کیا ہے کہ لیمو جو ہے نا وہ کام کرتا ہے بلیچ کا تو جو کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بشک رمال پرانے تھے لیکن لیمو ڈالنے سے یہ ایسے نکھر گئے ہیں اور اتنے کمال کے ہو گئے ہیں تو یہاں پر جو ہے ویڈیو ختم نہیں ہوتی ابھی آپ نے دیکھتے رہنا ہے اب اگر آپ چینل پر نی ہو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کی نوٹفکیشن سب سے پہلے مل سکے اور اگر آپ ابھی تک ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ویڈیو پر لازمی کریں رمال کو ایک دفعہ دونے کے بعد آپ نے دوبارہ سے پانی سے بوائل کرنا ہے تاکہ اس میں جو اگر کسی قسم کی سرف کی خوشبو یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی اس میں چیز رہ گئی ہے تو وہ دوبارہ پانی بوائل کرنے سے نکل جائے اس کے بعد ہم اس کو تیز دھوپ میں سکھا لیں گے ابھی رات تھی اور صبح تیز دھوپ جو ہے وہ لگ گئی تھی اس کے بعد آپ رمال دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے چکا چک وائٹ اور نیٹ ہو گئے ہیں آپ نے دیکھے ہیں اور پتہ چل رہا ہے بیچارے ان کی حالت بھری ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا میں پھینک نہیں سکتی کیونکہ مجھے بہت زیادہ کپلوں کی ضرورت پڑتی ہے جب میں بیکنگ کر رہی ہوتی ہوں تو جو ہے یہ اتنے آسانیت سے ہمارے پونے اور کچن کے جو رمال ہیں کچن میں استعمال ہونے والے کپڑے ہیں وہ ہم نے ساف کر لیا تو چلے جی ملتے ہیں کسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں اور till then take care جی اللہ حافظ